and we are live اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و لا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و لا علی ابراہیم انکا حمید مچید السلام علیکو ابنگان this is your host حسن رضا ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ پھر آپ کے حدمت میں حاضر ہوں آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنیلٹی ہے اور یہ ایک سکسس سٹوری ہے ان کا نام ہے واسیم ملک واسیم ملک ایک بہت سیزنڈ ایچر پرسنل ہے he holds a master degree in the field of study public administration he is having more than 12 years working experience in the field of human resource management he is currently associated with gnn and serving in the capacity of hr head واسیم نے بہت ساری organizations کو transform کیا ہے واسیم media houses کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور واسیم سما capital ٹی وی اور آپ چینل میں ایچر دیپارٹمنٹ میں ڈیوٹیز جو ہیں وہ کر چکی ہیں آج ہم ان کی سٹوری سنیں گے ان کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ خود ایک بہت انٹرسٹنگ اور بہت ضبردست قسم کی فیسنلیٹی ہیں تو ہم واسیم سے آج ان کی کہانی ان کی زبانی ضرور سنیں گے تو آئیے سیشن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں السلام اللہ علیکم واسیم مالک صاحب والیکم اسلام حسن بہت شکریہ آپ کا ان 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 ویڈیوٹیشن کا جزاک اللہ واسیم بھائی thank you very much for your variable time کہ آپ نے جو اپنا قیمتی وقت نکالا i can understand کہ جو آج چھوٹی کا دن ہے اور آپ بیزی ہوں گے اوکپائید ہوں گے لیکن i really appreciate that کہ آج آپ نے جو ہے وہ ہمیں time دیا اچھا واسیم بھائی میری کوشش ہمیشہ سے یہ ہے جو positive image ہے باکستان کا وہ دکھایا جائے اور جیسے کہ آپ نے میرے شوز دیکھے ہوں گے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ show جو ہے وہ پوری success story ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم بات کرتے ہوں کی struggle ہوتی ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ demotivate ہیں جو لوگ disengaged ہیں جو لوگ بیچار مایوس ہیں تو وہ اس میری ایک effort سے ان کو روشنی ان کو ایک راستہ نظر آئے تو Vaseem Malik صاحب اسی purpose کے لئے آج جو ہے وہ ہم نے آپ دعوت دی ہے تو Vaseem بھائی سب سے پہلا جو میرا question ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ childhood memories ہیں اس کے بارے میں بتائیے ہم حسن میں شروع میں آپ کے حوالے سے بتاؤ جو آپ نے بات کی پوزیٹیوٹی شو کی جائے کیونکہ یہ جو جو جب ہنٹنگ کا پروسیس ہے یا جو جنگ گریجویٹ سرچ کر رہے ہوتے ہیں یا جو لوگ موجود ہیں جو ڈیفرن ابھی آپ پرشنیٹی سرچ کر رہ ہوتے ہیں تو مین چیز ہے پوزیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ دیکھا جائے تو میں ایوریج اس میں آتا ہوں نہ میں زیادہ شرارتی تھا نہ میں زیادہ تھا تھا میں تھوڑا انٹروورٹ ٹائپ کا پرسن اور سارا براتب میرا کرچی بیسٹ ہے مہین سے ایڈوکیشن ہے ساری کرچی یورسٹی سے اور جب ارلی سٹارٹ کر لی تھی ملک دوٹرن ایکسپیرینسز رہے from even انٹر گریجویشن سے ہی ایکسپیرمنٹ شروع کر دیئے تھے باقی جوب کے ساتھ ہی یونیورسٹی آف کراچی سے مانسٹر گریجویشن پرگرام میں سٹارٹ کیا تھا اور وہ الحمدللہ کمپیٹ ہوا اور پھر آگے اسی طرح جرنی چل دی گئی ہے پھر ڈیفرنٹ سٹیز میں موقع ملا اپرچنیٹیز ملی میں نے آویل کیا تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا انڈسٹری میں آندھیی کافی میں تھوڑا سا رائیڈ فیل کرتا ہوں کہ جہاں کراچی اسلام آباق دوہر انڈسٹری کا experience exposure ہوتا ہے تو یہ کافی ہینڈی بھی رہتا ہے کافی ہالفل بھی ہے different kind of experience from HR پس پر یہ رہا ہے absolutely right اچھے مسیم بھائی جیسے کہ آپ ماشاءاللہ میرا نہیں حیال کہ پاکستان کو کوئی ایسا چینل ہوگا جہاں پر آپ نے کامنا کیا ہو اتنی بڑے بڑے چینل کے ساتھ اچھے بڑے بڑے چینل کے ساتھ ماشاءاللہ آپ رہے بڑے بڑے انکرز کے انٹیویوز کرتے رہے بڑے بڑے پڑیویسر کے انٹیویوز کرتے رہے پھر ان کی آن بورڈنگ کا process ماشاءاللہ میڈیا میں جو life ہوتی ہے نا وہ different ہوتی ہے امی نا رات کا پتا نا دن کا پتا 24 by 27 کے آپ employees ہوتی ہیں تو آپ کو آپ کی job کے بارے میں سب سے بہترین کیا لگتا رہا اچھے لوگ کیونکہ جو میں جیس پروفیشن میں ہیمین رسورس تو ہیمین انگل وہ ہی سب سے زیادہ فیسنیٹنگ ہے اس پوری job کے اندر یہ ہیمین انگل جو different آپ کے employees جب onboarding ہے جو head hunting ہے different employee relation ہے جو اس میں ڈیفرن 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 ہیں یہ ہیمین انگل کے ساتھ ہی چیزیں یہ سب سے فیسنیٹنگ ہے فور می کیونکہ جب آپ بہت سے جگہ پہ آپ سرٹن ڈیسیزن لے سکتے ہیں اپنی آثورٹی یوز کر کے لیکن جب آپ سرٹنگ سٹوری سنتے ہیں بات کرتے ہیں اور اس پر ان کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے ڈیسیزن کو چینج کرتے ہیں حالات کے مطابق تو وہ سب سے فیسنیٹنگ لگتا ہے جس میں شہتی ہے کہ جسٹیس کے ساتھ آپ چلیں اور اس پہ کوئی ایسی کوئی کمپلین کا ایشو نہ آئے تو یہ چیز ہے وہ ہی 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 ہے کیونکہ آپ کو اپنی اس کے انگلز ہیں اس کی سائکی ہے تو یہی مین چیز ہے وانڈرفل جیسے کہ آپ ماشاءاللہ میڈیا سیکٹر میں ہیں اور آپ کام کرے ہیں آپ کو بتائیں کہ ایک ایچ ایچ پروفیشنل کے لیے ٹائم کو منیج کرنا بھی بڑی ڈیفیقل ہوتا ہے کیونکہ آپ ہیں 24 by 7 کام کرے ہوتے ہیں لیا جاتا ہے سائری ڈیز تو آپ ہوتی نہیں ہے تو کس طرح بھابی بھی آپ سے نراز رہتی ہوں گے اور بچے بھی کہتے ہوں گے بھابا آپ ٹائم میں ہی چاہیے چاہیے exactly from day 1 آپ میرا تو یہی سب نشور آئی یا میں کہوں گا کہ اپنے day کا start early کریں آپ فجر لیں اپنا آپ پاس پورا ایک run ڈاؤون ہونا چاہیے اپنے day کا چیزیں کرنی ہیں کون سے official assignments ہیں کون سے آپ personal life matters جو آپ میڈیا کی بات کی جاتے زہر 365 days operation چل رہا ہوتا ہے issues آتے رہتے ہیں اکثر آپ کی public holidays ہیں تو ڈاؤوڈ یہ چیزیں ہیں لیکن بانس آپ نے چیزوں کو organize پہلے سے کیا ہوا ہے تو issue نہیں آتا اور time management میں سب کو یہ کاؤں گا کہ آپ کی پوری لائیف پہ آتا ہے چاہے آپ کر رہے نہیں ہیں آپ job less ہیں job on job time management is important کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے آپ نے کس دن کا دن گزار رہا ہے اور کن چیزوں پہ وقت لگا رہا ہے wonderful Vasim بھائی wonderful what a message کہ پورے آپ کہہ رہیے کہ پورے day کو جس ایڈ کر دوں اس میں اگر وہ یہ 5 5 times آپ اگر 3 کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ بڑے time management کے پاوند ہو جاتے ٹھیک ہے پہ جب فوکس ہوتے ہیں آپ پانچ وقت نماز پہ لگتے ہیں میں کہتا ہوں یہ از ایز 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 بڑی 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 سوال کرتے ہیں آج ایچر والا دوسرے ایچر والے سے سوال کرے گا اسیم بھائی what is جو strength آپ کیا ہے strength میں سٹرنگ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں strength ہے جو میں ابھی تک اپنے experience سمجھا ہوں کیونکہ میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے ابھی حاصل کرنا ہے جس strength میں پوزیٹیو ہوں ہوں بہت سٹریس کسی بھی کسی کسی حالات میں آپ پوزیٹیو رہنے چاہیے آپ میں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کوئی سلووشن ہوگا چیزی ہوگا بھی ہوں ایچی پوزیٹیو رہنے ہے چاہے آپ شاید میری اچھے گرانڈ گرانڈ چی چاہیے کہ آپ کہاں لیک کر رہے اور اس حساب سے آپ پوزیٹیو پوزیٹیو کے ساتھ آپ جب پوزیٹیو آپ پوزیٹیو کرتے ہیں میرے خیال سے یہ چیز میرے چیز کیا بات ہے بات شاگے آپ ونڈرفل ورہ میسیج کہ ہمیں جو ہے وہ پوزیٹیو رہنے جیسے بھی ہلا ہم دو مائیو اس نہیں ہونے کیا آپ کل کو اپنی کوئی جالی مارک شیط بنا لو آپ جالی experience بنا لو یا زیادہ اسی سنس میں میں اگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ ہنٹنگ کے حوالے سے تو وہ نہیں ہے آپ پوزیٹیو کہ آپ پتہ ہونے چاہیئے اپنی سیل پر ویڈنس ہو اس حساب سے اپروچ کروں چیزوں کو اپنی سٹیپ بائی سٹیپ تو اس میں آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے پوزیٹیو کے ساتھ مطلب ہے کہ زندگی میں جیسے بھی حالات ہو جیسی بھی مشکلات ہو مصبت رویہ وہ اپنانا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہم نے جہاں جہاں آپ میں نے جہاں جہاں کام کیا بہت سارے ایسی لوگ ملے جو نیگٹیویٹی پھلاتے ہیں جو نیگٹیویٹی کرتے ہیں لیکن اچھے رویہ رویہوں کی وجہ سے آپ نے نیگٹیویٹی کو پوزیٹیویٹی کے ساتھ کرنا ہے اچھے نیگٹیویٹی ساتھ کرنا ہے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اچھے آپ کو پتہ ہو چاہیے کیا چیز صحیح ہے اس صحیح چیز کو approach کرنا چاہیے اس پر work کرنا چاہیے تو definitely کوئی issues نہیں آتے آپ ماشاءاللہ جب میں آپ کا سیشن پر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا تو مجھے میرے فیس لگوں کے مسئلوں کو حل کیا مانیجمنٹ ہم نے دیکھ ہوتا اور امپلوئیز کو بھی دیکھ رہا ہمارا رول امپلوئیر انٹ بھی ہوتا اور امپلوئیز انٹ بھی ہوتا تو مائی ہوتا ہوتا کونٹی بیشن تھی آپ کی الحمدللہ جو آپ نے اداروں میں اور امپلوئیز کی زندگیوں میں کی جو آج لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور مجھے پیسن بھی آرہی ہیں اور کمنٹ آرہی ہیں کہ ماشاءاللہ happy to see واسیم آئی after long time اچھا واسیم ایک اگلا سوال جو میرا اپنے وہ یہ ہے کہ ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل وقت آتا کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے جہاں پر اس کو لگتا ہے میری زندگی روپ گئی ہے میری زندگی ہتم ہو گئی ہے وہ پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے وہ پرسنل بھی ہو سکتا ہے تو بھرسیم بھائی آپ کی رہتے ہیں لائیف کے اندر چیزیں کے اندر مین چیز گوئی ہے کہ بھائی پوزیٹیو اور اس میں میرا مشکل وقت تھا جو میں تھوڑا سم ٹیم میں سوچتا بھی ہوں ابھی بھی یہ ہی جب میں ری لوکیٹ ہونا چاہتا تھا جب میں نے اس کا فیصلہ کیا مجھے جا روپیٹ ہوا اور جس کمپنی کو میں نے جوائن کیا وہ کچھ فیو منس کے بعد اس کے فیانیشل خرنچ آئے بڑا سیویر کیسی کا تو اگلے 1 year 2 3 years کا ٹائم تھا وہ بڑا سٹریس تھا اور اگین جب آپ دوبارہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کیسے وقت کو کیا اس کو کس طرح فیس کیا تو اگین میں وہی بات دوراؤں گا کہ positivity آپ نے نیک نیتی کے ساتھ اپنا کام کرنا ہوتا ہے باقی ریزرل آپ نے اللہ پر چھوڑ دینا ہوتا ہے اگر نیت صحیح ہے یہ میرا ایمان بھی ہے اگر آپ کی نیت صحیح ہے اگر آپ اس کے حساب سے اپنے آپ کو کرتے جائیں گریج اور پلائی کریں تو سیم چیز یہ ہے اس طرح کے وقت آتے ہیں اس کے سلام اور بھی آپ کے پاس ان پیس لائف کے اندر آتے ہیں تو مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ self believe ہوتے ہے اور اگر آپ کی intention صحیح ہے آپ آپ کی صحیح ہے آپ سے جو پیکٹیس ہیں جو رائیٹ پیکٹیس ہیں تو رائیٹ میں تو وہ رہا جاتا ہے اس میں کوئی شنی آتے ہمیں ہمیں جمعہ سننے کو ملتا ہے اور اس جمعہ یہ ہے تو یار ریفرنگ جو ہے نا وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے نوکری وہ نہیں ملتی تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جی ریفرنس وہ کتنا کاؤنٹ کرتا ہے کسی بھی ارگنیزیشن میں نوکری حاصل کرنے کیلئے کیا ریفرنس واقعی کاؤنٹ کرتا ہے یا لوگ جو کہتے ہیں آپ کے ریفرنس نہیں ہوگا تو ہمیں جو ہے وہ نوکری نہیں ملے ریفرنس رہا اور آپ کسی کرتے ہیں جسے جواب سیکھر ہیں ان کو اچھا دیکھو میں جواب دوں گے دیکھو ریفرنس اٹ ٹائمز اس کو ریفرنس ریفرنس میں نہیں کہ آپ کسی حق کھا کے آپ کوئی جوپ اچیو کرنا چاہتے ہیں میں ریفرنس سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ آپ نیٹ ورکنگ ہیں آپ کی نیٹ ورل سہیں آپ پروفیشنل کے ساتھ آپ کانٹیک ہیں اور سمٹیم آپ کوئی lead مل جاتی جوپ بیٹ tactics کے ساتھ آپ کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں definitely وہ صحیح نہیں ہے باقی merit definitely ہے again وہ بات یہ ہوتی کہ اگر once آپ 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 پرپیرڈ ہیں یا نہیں اگر آپ کھولیفائی ہیں آپ کے پر right kind of skills ہیں اور آپ job کے لیے eligible ہیں تو definitely آپ کو job مل جائے آپ جگہ فیل ہوں گے دوسری جگہ فیل ہوں ٹھیک ہے تو میرے خیال سے اس میں یہ کہ آپ کا merit کام کرتا ہے بلکل آپ merit on merit رہیں آپ merit پر اپنی struggle کو رکھیں بٹ اس کے ساتھ networking کو بھی رکھیں آپ اپنی professional networking تو اس میں definitely وہ helpful رہے 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 میری میری فرس جو میدیا میں تھی میرا فرین ہے اس کے تھو مجھے لید دی اور اپلائی کیا ہو سیکس فل ہوا دی اپنی دونوں بھی بلیف کرتا ہوں کہ آپ ایک تو خود پرپیرد ہوں آپ merit پہ رہے لیکن اس کے ساتھ آپ networking رکھیں تو وہ helpful رہی تھی آپ کے لئے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس کا وہی ہے ہاو ٹا جو پی کووید پین دیمی سکیشن اچھا ایک ایسی اوورال ہماری بے روزگاری زیادہ تھی کووید 19 کی واجہ سے گللی بھی ایمپیک پڑا اور بہت سارے ماملوات کورپر سیکٹر میں ہاتھ سیکٹر میں کووید میں اس کو ہٹ دیا تو میڈے انڈسٹری بھی ڈیفنیٹلی اس کا ایک ہٹ ہے وہ ڈیفنیٹلی ایک آئی ہے تو آپ کیا بیسیج جو ہے وہ دینا چاہیں گے جو تین چار جو ٹپس ہیں کہ کس طرح سے آپ جو جو سیکر ہے اس پر عمل کر کے میری ٹپ رہے گی ہر کو کہ اپ اپنے پروفیشن کے حوالے سے جس پروفیشن میں آپ دگری ہے یا ایکسپیرینس ہے اس میں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے آپ اگر آپ اس کوئی اگر 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 انجینئر ہے اور اگر نئی الیکٹرکل کی بیسک چیزوں کا علم تو ہم اگر بھی جو 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 پوزیشن کے لئے اپنائے کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیں کیا آپ ہیں اس کے لئے نہیں کیونکہ ہم بھی میں بھی اور بھی اچھ اچھ پروفیشنل بہت سی unsolicited آپ کو اپلی کیشن مل رہی ہوتی ہیں یا آپ کو ایک position ایڈوٹائز کرتے ہو اور اس کے اگینسٹ آپ کو ہندرڈ آف سی ملتی ہیں اور وہ بہت سی ملتی ملتی ان کا نا کوئی بیکگراند ہوتا ہے نہ ایجوکیشن کے ایسے پراند ہوتا ہے نہ ایسے پریکٹیکل ایکسپیرینس اپنی ایجوکیشن باقی آپ اپنے سوفٹ سکلز کو بڑھائیں ٹھیک ہے آپ کی کمیوکیشن سکلز ریٹین اور آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس صرف آئی کیو پہ توجہ نہ دیں اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بڑھائیں ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ نیٹ ورکنگ کو بڑھائیں پروفیشنل میڈیا نے بڑی زندگی کو آسان کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ دھر بیٹھے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنی نیٹ ورکنگ کو بڑھائیں تو میرے لہاظ سے یہ چیزیں کہ اپنا self awareness کو پتا ہو کہ آپ کرنا چاہر کدھر اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں کس ہو آپ جب جب آپ کو ایڈوٹیز ہو تو سکتے جب پر اپلائی کریں اور اس میں جس تر چیزیں اس ہی ساپ سے رائیٹ اپنی 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 نیٹ ورکنگ کو بڑھائیں اگر اپ ان تین پوائنٹس پر عمل کرتے تو میرے خیال سے آپ سونر اور پہلے کرے تھے یہ لوگ بے سبری ہو جاتے ہیں جو job seekers ہیں ہماری ان میں سبر کا پیمانہ وہ لبریت ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو آپ کیا message دینے چاہیں گے کہ وہ کیا کریں کہ ریکھیں ابھی pandemic ہے pandemic کی وجہ سے جس کہ ہم پہلے بھی discuss کریں کہ ریکی پہلے پہلے سکتے ہیں لوگوں کو کیا کریں اس سکیشن میں ایڈوائیس یہی پیشن ٹھیک ہے جو بیٹ کی وجہ سے ڈیفنیٹلی ہوا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے لیکن پاکستان میں ابھی بھی حالات میں جو یورپ میں دیکھا ہے امریک اور پر کے اندر یا اپنے نیبرز میں انڈیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ سکتے ہیں 2-3 منس کا ایک حالات اور ابھی میں پورسی کر رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں جو حالات دیفنی نیکس 2-3 منس کے اندر کافی مدب ہمیں ایٹیویزر آرہی انڈس کے اندر تو آپ کا چینی مطلب ہے کہ situation ٹھیک ہو جائے گی اور انشاءاللہ تالہ بہتر ہو رہی ہے اور جو 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 سیکر کے لیے لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ ایک فنوام نیشنل فنوام نیشن پوزیشن آلویز کم ہوں گی اگر آپ دیکھیں جو سیکر کے حوالے سے ظاہر ہے ہمیشہ جاگ پہ فوکس نہ رکھی ہم کل ہی ایک ویبنیر دیکھ رہا تھا غلام مصطفہ صاحب کا جو ہم خلال 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 ward est非常的 میک دیفننٹلی ہمارے کافی ано بھی دیفننٹلی اس پہ دیپینڈ رہیں گے جوب ہو جوب ہی کرنی ہی حس اور berry proxim ملتے ہیں آپ کو ڈیفرن ڈیوز میں چیزوں میں ادھر آپ وقت لگائیں تھوڑا کام کریں یہ سب چیزیں آپ کو ایسا آپ کی ایکسپوزر کے لیے بہتر چیزیں ہیں یا آپ کو بہتر ایکسپیلینس آپ کو کاؤنٹ ہے جب آپ کو آگے جوب ملے گی آپ زیادہ بہتر پالش پرسنیلٹی کے ساتھ اس کو اپلائے کر رہے ہوں گے تو میرے خیال سے اپنا نین چیز یہ ہے کہ وقت زائے نہ کریں آپ جوب اپلائے کریں اپنی سکیلز اپنی ایڈیوکیشن کے حساب سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی پوزیٹیو میسیج نہیں مل رہا فیڈبیک نہیں مل رہا تو آپ اپنی سوفٹ سکیلز کریں آپ پروفیشنلی زیادہ نانڈیج اپنی بڑھائیں آپ نیٹرکنگ کریں آپ فری نانسنگ کریں آپ کوئی انٹرنشپ کو موقع ملتا ہے وہ کریں تاکے کچھ نہ کچھ اپنی ہوتی رہے اور یہ پوزیٹیو رکھیں یہ چیزیں آپ جب انگیز خلق ہوتے ہیں یہ آپ کو پوزیٹیوٹی دیتے ہیں یہ چیزیں اگری 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 وانڈرفول نیسیج بھسیم بھائی وانڈرفول اچھا واسیم بھائی ابھی ایک پیسٹن آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے میری نوکری اب آپ کو پتا ہے کہ اس پر انسرٹنیٹی ہے اور انسرٹنیٹی گلوگلی ہے ہمیں بھی پاکستان میں ہم رہتے ہیں اب بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری جگہوں پہ لوگ کامیٹ ہوئے ہیں انسرٹنیٹیشن لیے گئی ہیں انسرٹنیٹی لیے گئی ہیں تو وہ جو ایک انسرٹنیٹی ایک نوکری پہ رہتے ہوئے بندے کی ہے وہ آپ کیا اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ یا کیا چیزیں وہ کرے وہ ذہن کو اپنے کیس طرح سے فریش رکھے یا انگیج رکھے کہ اس کے ذہن میں ایسے خیالات جو ہیں وہ نہ آئیں تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے دیکھیں انسرٹن یہ تو کوئی بھی آپ کسی بھی ماملے میں شورد نہیں ہو سکتے ملکہ آپ اپنی ایفرٹ کر سکتے بیس چیز تو یہی ہے کہ ایفرٹ کرتے رہیں اور ظاہر ہے آپ اپنی جو آپ کی ایک ایک دیمک جو ایڈوکیشن اس کے ساتھ ساتھ آپ ادر چیزوں آپ ادر لیٹر کو بھی ریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس دوران آپ نے بڑی پیاری بات کہی تھی آپ نے جب ہم ماک سیچن میں تھی تو آپ نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اللہ تعالی سے جو آپ کا جو رابتہ ہے نا بڑا ضروری ہے مطلب آپ کا سٹرانگ وہ بڑا ضروری ہے پھر آپ نے یہ بھی کہتا ہے جس کو کام آتا ہے نا حسن اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی وہ یہی پوائنٹ ہے کہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں آپ کا اگر بلیو ہے آپ کوئی سوچ صحیح ہے وہ یہی کہنے چاہیے کہ آپ بہتر سوچ کے ساتھ جب آپ اپلائے کرتے ہیں آپ کی نیت صحیح تو دیفنیٹلی آپ پھر اتنی جلدی آپ رساڈ نہیں ہوتے آپ ڈسپوائنٹ نہیں ہوتے اور آپ کو اپنے کام کا ہی پتا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے یار کہ میں نے کام مجھے کام آتا ہے یہ کسی بھی حوالے سے یہ بات ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ایکسکوزن نہیں ہے یا آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ تھوڑے سے ایجی ہوتے ہیں تو ظاہر اسی طرح جاپ کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ پروپر اپنی سکلز آپ اپلائے کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے ہاں میں ڈیجپل ہوں اور میں اس پر مجھے یہ پوزیشن ملنی چاہیے تو اگر یہ کہ پھر اپلائے کرتے ہیں آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگری اگری بھا 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 سوڑا بھا سیم بھائی اچھا بھا سیم بھائی میں بھی اس پر تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں جیسے کہ ہم لوگ دونوں ایچ 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 پروفیشن ہیں اور دیفرنٹ ایکسپوریر اور دیفرنٹ سمینار اور ٹرین کرتے رہتے ہیں تو میرے نظیم جو ٹپس ہیں وہ یہ بھی ہیں جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے سک سے پہلے تو یہ کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ سکل سیٹ ایمپروف کرنے کی ضرورت ہے بلکل آپ کو اپنے سکل سیٹ کو ایمپروف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں آفٹر کووڈ سیچویشن موڈ بی ویری ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انہا سنس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک دو تین کام کرنے پڑے کچھ اٹسک جب آپ کو ایک دو تین کام کرنے پڑیں گے تو آپ کو اس کے لئے پرپیئر ہونا پڑے گا جب آپ پرپیئر نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو جاب آفر اس طرح سے نہیں ہوگی ریٹینشن آپ کی اس طرح سے کمپنی میں نہیں کی جا سکے گی اس لئے آپ کو اپنے سکل سیٹ کو ایمپروف کرنے ہیں میں ایک سر کہتا ہوں کہ ہم برینڈ اپڑے تو سٹرکچرنگ کے پروسس میں ہیں آسکہ ایک بہت بڑی ایس کے ہے ایڈوانٹیج کسی بھی کام کر سکے اور دیکھیں جس طرح ہم بات کریں نا پوزیٹیویٹی کی اور ساری چیزیں بلکل ہمیں یہ نیگٹیو نہیں لینا چاہیے کہ یار اگر میرا سیل بھی پٹ ہو گیا تو میں ریائن کر کے چلا جاؤں ہمیں اس کو بھی نیگٹیو نہیں لینا چاہیے کہ ہمیں ایک ایڈیشنل کام بل رہا ہے دیکھیں اس کو سٹیٹویشن اس دیفرنٹ سٹیٹویشن اس دیفرنٹ تو ہمیں پوزیٹیویٹی کے ساتھ اس تیمپریری فیز کو ہم نے جو ہے وہ منیج کرنے جو آپ کی گفتگو سے منیج کیزیں جو اخت کی جو میں دیکھ رہا ہوں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ بہت سال میڈیا ہاؤسز میں آپ نے کام کیا اور ری سٹرکچر آپ نے اپنے ہاتھ سے کی اور ری سٹرکچر آپ نے دیکھی کیس طرح سے ہوئی تو آپ تو ماشاءاللہ گزرے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہے تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تمپریری فیز ہے آپ کو بلکل جو ہے نا وہ پیر رہنے چاہیے اپنے سکل سٹ کو پروف کرنے چاہیے دوسرا جی سمجھتا ہوں کہ آپ کو انٹیویس کی کال جسے بھی بتا رہے ہیں کہ انٹیویس کی کال ہو سکتا تھوڑے ٹائم کے باہد تھوڑا آپ پروف سلو ہو جائے کیونکہ رکوٹ پنٹ آج پل ویسے ہی کوئی فریز ہو ہی ہے اور کئی ارگنیزیشن میں پروسس سلو آو ہے تو می بھائی نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ 2 من لگ جائیں 3 من لگ جائیں کچھ ٹائم لگے وہ راپتے میں رہنا ہے جو بھی آپ کانسرن آرگنیزیشن میں کانسرن بندہ ہے تاکہ جب اوپن ہو تو آپ کا سب سے اوپر ہو یہ جو مجھے لگا کہ مو سب چار چیزیں ہیں یہ چیزیں 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 ٹیلی 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 بھی آپ کو کی بھی چیزیں ٹیلی play تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا چیئے ہیں تو جسیم بھائی ونڈرفول کیا بات ہے آپ چھاگے مدہ ہے آپ کے ساتھ بات کر کے I know کہ آپ بہت کم sessions میں آتے ہیں لیکن آپ نے مجھے opportunity دی اور مجھے یہ موقع دیا کہ ہم ایک story جو ہے نا وہ آپ کی ساتھ سکے میں صرف ایک سے دو نیٹ میں چھاؤں گا کہ آپ کنکلوڈ کر دیں تاکہ اینڈ میں ہم اس کو پہد بس کنکلوڈ میرا یہ job seekers کے لیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی awareness ہونی چاہیے self awareness کہ آپ کے پاس کیا skills ہیں unnecessary jobs پہ apply نہ کریں کیونکہ یہ آپ کو sometimes frustrate کرے گی آپ ہمیشہ targeted jobs پہ جائیں جو آپ سمجھ سکیں جو آپ کو لگتا ہے 80 to 90% chances ہیں آپ ایسی jobs پہ apply کریں جو آپ کو لگتا ہے سکسس ریٹ کم ہے فسٹ ریٹ کرے گا تو سب سے پہلے تو بڑا targeted جائیں اس کو دیکھیں رکھیں اپنا ٹھیک ہے اب آپ اپنی other skills پہ کام کریں knowledge اس job اپنی education professional some time some time academic knowledge کے علاوہ آپ کی professional certificates آپ کی ڈیپلوما وہ بڑا helpful کیونکہ وہ زیادہ آپ کو sometimes real time situation کے حوالے سے آپ کو exposure knowledge دے رہے ہوتے ہیں تو ان پہ work out کریں تو definitely آپ کو jobs اس آپ سے ملے گی اور آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ multitasking پہ جائیں آپ ریلانس پہ جا سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں آپ بزنیس oriented services oriented services آپ آفر کر سکتے ہیں تو چیزیں help کریں گی پہلے first self awareness اپنے پتا ہو کہ آپ کس لئے apply کر سکتے ہیں سکتے ہیں پھر آپ اس ساپ سے اپنی preparation کے ساتھ اپلائے کریں اور میں حسن آپ کو بڑا تھنکس کروں گا کہ آپ نے مجھے انوایٹ کیا میں بیسے بڑا انٹروورٹ کسی انکو پرسنلٹی میں ہم کام کر رہے ہوتے لیکن آپ نے بلایا اور میرے خوشی ہے کہ اگر کچھ ہماری سیشن سے کوئی inspiration ملے کوئی positivity آئے اور بارہ کو اپنے آپ کو ریبیو کریں اس حوالے سے اور سکسیس فول ایک بندہ بھی ہو جاتا ہے بھی اچھی منت اچھی منت بھر نیو سید بھر 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 مجھ بھر سپورت اور بھر بھر اپ ایک فون کال پر آپ نے آسان آئیلیب فور یو آئیلو کہ آپ بھر کم سیشن پر آتے ہیں اور آپ سیارہ پر آفیس پہ رہتے ہیں لیکن مجھے بہت مزا آیا اور آڈیونس کو بہت مزا آیا اور انہوں نے بڑا انجوائی کیا ماشاء اللہ کومنٹس بھر 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 مار رہے ہیں اور سوالات بھی بہت زیادہ ہیں لیکن انفور بھر 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 آس آب میں اس شو کا حق ایک نظر کروں گا اور جو آج بھائی نے بات کی پوزیٹی بیٹی کی اس پوزیٹی بیٹی کو آج ایک درز کی شکل میں میں آپ کو سناؤں گا وہ ہے زندگی میں سدا مسکراتے رہو زندگی میں سدا مسکراتے رہو فاصلے کم کرو دل سے پل ملاتے رہو درد کیسا بھی ہو آنکھ نم نہ کرو رات کالی سہی کوئی کم نہ کرو ایک ستارہ بنو جگ مغ آتے رہو زندگی میں سدا مسکراتے رہو فاصلے کم کرو دل سے دل ملاتے رہو thank you everyone for watching us love you انشاء اللہ انکریب ایک نئے گیس ایک نئے شو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا شکرات اللہ thank you